السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل اچھا جس طرح آپ لوگ کے فیڈبیک مجھے ملے تھے میری جو پریویس ویڈیوز ہیں اس میں کچھ ساؤنڈ کی ایشیوز تھے کلیر نہیں تھی یا بہت ہی لو تھی یا نوائز تھی اس میں زیادہ تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہاں پر ایک مائک آرڈر کیا تھا بیداوٹ کھیبل کیونکہ پہلے پریویس جو میں یوز کر رہا تھا وہ روڈ کا یوز کر رہا تھا مائک مائک یہ ہے ہولی لینڈ کا الارک ایم ون اب یہ بلکل پیک ہے تقریباً ٹو ڈیس اگو مجھے ریسیف ہوئا تھا ایمازون سے میں نے آرڈر کیا تھا میں نیچے لنگ بھی شیئر کر دوں گا تو چلیں اس کو پہلے کھولتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ اس کی کیا کیس کے اندر پیکجز میں کون کون سیسے سریز اس کے ساتھ ملیں گی اور پھر اس کی پرفورمس بھی دیکھتے ہیں اچھا روڈ مائک کا ڈراؤ بیک یہ تھا کہ اس کے اندر نوائز کینسلیشن ہی تھی جس سیمپلی ونڈ سلیف تھی تو اس کے ویسے یہ تھا کچھ ونڈ جو تھی وہ پروٹیک کر لیتا تھا کہ وہ اتنی زیادہ نوائز نہ ہو لیکن میں سیٹسفائی نہیں تھا تو اب جو لیا اس کے اندر نوائز کینسلیشن ہے باقی آپ ساتھ میں پوری ویڈیو میں کہ آپ لوگ کے سامنے بلکو ہم سٹیپ بائی سٹیپ بھی اس کو کر سکیں اچھا بھی جس سامد آپ جو سون رہے ہیں میری وہ اس وقت میں وہ روڈ کا مائک ہے جو کی آن کیمرا مائک ہے اسی کی یہ ساونڈ ہے تو یہ پھر امٹی فرینس کے لیے اس کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے اور اور یہ ہے اس کا پھاوچر لی لیند کا اچھا ہے کہ بہت سیم سا ہے اور ایسی ٹو کری ہے ٹرابلنگ میں اس پیشلی یہاں پہ کچھ لیٹس ہیں یہ جیکس ہیں موبائل کیمرا جیک یہ چارجنگ کھیبل ہے اس چارج باکس کی اس میں جو کہ پورٹیبل ہے اور اس کے اندر مائکس ہیں مائک سلیٹس یہ اچھی سوٹس ہیں یہ بھی اور اس کے ساتھ چارجن یہ سب کھیبل ہے سوٹس ہے یہ بھی اچھا لائٹ ویٹ ہے زیادہ ہے بھی نہیں ہے اچھا اس میں مجھے سب سرپرائزنگ لگا کہ یہ چارجنگ کیس ہے تو جیسی میں دیکھیں جیسی نکال رہا ہوں کیسے میں نے اس کا ریسیور نکالا ہوں یہ مائک اس کا کنیکٹ ہو گیا یہ اسی طرح اس کا دوسرا مائک ہے یہ بہت لائٹ ویٹ ہے اس کے اندر اس کی کلپ بھی ہے تو چلیں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں پہلے موبائل سے اپنے اور پھر ڈیفرنس دیکھتے ہیں کہ سام ڈیفرنس اس کا کیا اور کیا قولیٹی ہے اپنے ڈیریکٹ ڈیو ایس پی سی چارجن پورٹ سے آپ چارج کر سکتے ہیں انڈیویجوری اور اس ریسیور کو بھی یہاں پر اس کی ہے آپ نے اس پیسیفکیشن میں لکھا ہے کہ یہ ایٹ آورز سنگل چارج پر دیتا ہے ایک سنگل مائک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ ایک ڈیرڈ ہو رہا ہے تو آپ دوسرا مائک یوز کرنے کا سنگل یوز ہے تو آلمونس ملا کہ 20 آورز آپ اس کو اچھا اس کے ابھی ہم تینوں ڈیفرنٹ لیویل کو چیک کرتے ہیں ہائی میڈیم اور لو جیسے میں نے آپ کو بتایا تو اس کو پہلے میں اپنے کالر کے ساتھ ڈیج کر لیتا ہوں تو ہائی لیویل ساونڈ ہے اور اس کو اب ہم چینج کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو جو آواز آ رہی ہے وہ میڈیم ہے پھر چینج کرتے ہیں اور اس وقت لو ہے تو آپ بھی جج کریں اور میں بھی اس میں ریکارڈنگ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ڈیفرنس ہے ان کے درمیان تو یہ میں نے بھی ٹیسٹ کر کے ریکارڈنگ میں دیکھا ہے تو تینوں لیویلز کو تو اگر کنٹرول انوائرمنٹ ہو یعنی میں انڈور ہوں تو لو بھی صحیح ہے اور اچھے ساونڈ مجھے لگی اور باقی یہ کہ میں سمجھتا ہوں میڈیم میں میں رکھوں گا اس کی سیٹنگ ابھی جو آپ کو ساونڈ آ رہی ہے یہ میڈیم ہوگی اور ابھی ہم باہر جا کے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی نوائس لیویل کیا ہے تو اس وقت ہم باہر آگئے اور ابھی ٹیمپریچر بھی اچھا ہے تقریباً ہوں گا ٹین ڈگری سینٹی گریڈ آ رہا ہوں بہت مشکل سے اس طرح سے جان چھوڑی ہے سٹاکھ ہم میں سپرنگ سویڈن میں آہ ان ٹوٹل آہ سپرنگ سٹارڈ ہوگیا ہے تو ہاپ فولی ایک اچھا سمر ہوگا اس وقت ہلکی لائٹ سی بارش بھی ہو رہی ہے پندہ باندی ہو رہی ہے اور تھوڑی سی وینڈ بھی ہے تو باقی ابھی میں جو ریکارڈ کر رہا ہوں یا اپنے ہولی لینڈ لارک ایم ون سے کر رہا ہوں تو آپ کو یہ ڈیفرنس پاتا چل رہا ہے تو میں نے اس وقت نوائس کینسلیشن آن نہیں کیا تو میں اس وقت کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں ہم ٹیسٹ کر کے کیس کا کیا ریسپونس ہے اور ابھی یہ نوائس کینسلیشن آن ہو گئی ہے تو آپ اس وقت یہ ڈیفرنس محسوس کر سکتے ہیں باقی میں تو بات میں ابھی ریکارڈنگ میں چیک کروں گا ابھی تک میں نے اس کی انسلیشن اس کی خود سے چیک انڈویجیل ہی نہیں کی ہے تو صحیح ہے تھوڑا سا واک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی ڈسٹرنس تک یہ ہمیں کبر کرے گا اس کی رینج کیا ہے تو صحیح ہے میں کرتا ہوں اب میں جا رہا ہوں دور جانا شروع رہا ہوں تو ابھی تک آپ کو آواز آ رہی ہوگی I hope بہت اچھا ایٹموسفیر ہے اور اور کلاوڈی بھی ہے تو I hope کہ اتنی زیادہ نوائس ہی نہیں ہوگا I don't know کہ اس وقت وائس جو ہے ڈراپ ہو گئی ہے یا ابھی تک آپ سن رہیں میری آواز تو چلیں باپی ساتھوں دکھتے ہیں میں اچھا میں یہاں اس طرح کے پیشے جاتا ہوں دیکھتے ہیں یہ سگنل اس کے ڈراپ تو نہیں ہوتے اگر میں اس ٹریٹ اس کو کنیکٹ نہیں کرتا تو تو I hope کہ اس وقت بھی اس کا اس کی پرفارمنس اچھی رہی ہو تو ابھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈسٹنس میں سناتا تو وہ اس اچھی خاصی کلیر تھی میرے خاصے میں گیا ہوں گا تقریباً 20 میٹرز 20 25 میٹرز موبائل سے دور تو یہ کہ آواز سہی تھی اچھی تھی اور نوائزی بھی نہیں تا لوگ نے ٹیسٹ کیا اور مجھے یہ تقریباً پڑا ہے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فائد ڈالرز تو اب یہاں سویڈن میں تو میرے خاص سے ڈفرنٹ کٹریز میں ہو سکتا ہے تھوڑا انیس بیس کا فرق ہو تو لیکن اوورال جو میں نے ریکارڈڈ اپنا کلپس دیکھیں تو مجھے بہت بہتر لگا انٹری لیوی لاؤگنگ کی لیے ای ٹھنک مجھے زیادہ ساؤنڈز کا سواہر ایکسپیرینس نہیں ہے اگر آپ اس کو کمپیر کریں روڈ اور ڈی جی آئے کے مایک سے تو ایک ہیوڈ ڈیفرنس ہے جو کہ تری ہنڈر ففٹی سے لے کے فور ہنڈر سامتنگ ڈالرز کا ہے تو آئی تنگ اچھی پروڈیکٹ ہے یہ میرا اپنے ویو ہے کوئی پیٹ پرویشن نہیں ہے اور میں نے خود پرچیز کر کے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بولا آپ لوگوں نے مجھے یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ ساؤنڈ کی بہت ایشیوز آ رہے ہیں تو میری طرف سے تو اس کو گرین سگنل تو باقی یہ کہ آپ کو کانٹینٹ کیسا لگا کمیٹسوں مجھے ضرور بتائیے گا اور کوئی ایکسپیننس ہو تو ضرور مجھے مجھے شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے اور باقی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس کسی ویلوگ میں اوکے تب تک اللہ آپ